مریم نواز آخر چاہتی کیا ہے اور پہلی بار جانئے کہ ان کا اصل میں منصوبہ کیا ہے اور ان کے ارادے کی سنویت کی ہیں عمران خان کو اپنی زندگی میں ہی کیسے اپنے قاتلوں کا علم ہو گیا اور اس سلسلے میں انہوں نے کیا پلان بنایا ہے اور وہ کتنا خطرناک ہے عمران خان زندہ ہیں تو تب بھی مشکلات اور نہ ہوں تو اور زیادہ مشکلات کیسے ہو سکتی ہیں عارف حلوی کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے اہم ملاقات ہوئی اور اس میں کیا ڈسکس ہوا آج عمران خان اسٹیبلشمنٹ اور خاص کر مسلم اقنون اور حکومت کے بارے میں تفصیلین تین پہلو کی اوپر ہم بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک تندہ ابرار قریشی آپ سے مہاتب ہوں مریم نواز شریف اصل میں چاہتی کیا ہے اور یہ ایسا ایک راز آپ کو بتائیں گے جو انہوں نے صرف چار لوگوں سے ڈسکس کیا پہلے بتا دیتا ہوں وہ چار لوگ کون سے ہیں رانہ سناؤلہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور پربیز رشید اور خود مریم نواز شریف صاحبہ کی ذات ان سے انہوں نے کھل کی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں چاہتی کیا ہوں نمبر ایک عمران حان کے بغیر الیکشن میں جانا چاہتی ہوں یعنی کہ عمران حان الیکشن میں نہیں ہونے چاہیے کسی صورت نہ وہ خود الیکشن لڑے نہ وہ الیکشن کمپین کریں اور اس سلسلے میں ان کا منصوبہ کیا ہے نمبر ایک یا تو وہ نہل ہو جائیں نمبر دو یا وہ بیرون ملک چلے جائیں نمبر تین وہ جہل میں چلے جائیں نمبر چار اس دنیا سے ہی چلے جائیں کسی صورت ان کو سامنے نہیں ہونا چاہیے اور اس مقصد کے لیے رانہ حان اللہ صاحب جو ہیں وہ کوشیں ناصف کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ کی خواہش کی تکمیل بڑے اچھے طریقے سے ہوگی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک دڑا بھی ان کا ساتھ دے رہے جو چند لوگ ہیں چھوٹے سے گینے چونے مٹھی بر بھی نہیں کہہ سکتے اس سے بھی تھوڑے اب رانہ حان اللہ صاحب دو چیزوں پر اٹکے ہیں ایک طرف تو مریم نواز شریف صاحبہ کی خواہش کو پائے تکمیل تک پنجانا چاہتے ہیں اور دوسری جانب شباز شریف جو ہیں وہ اس طرح کے ارادوں کے خلاف ہیں چونکہ انہوں نے صوبتیں دیکھی ساری چیزیں برداشت کی ان کو پتا ہے کہ یہ سارا معاملہ کس نویت کس طرف جا سکتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ یہ چاہتی کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا سختی سے ادراک ہے کہ اگر عمران خان جو ہیں وہ شامل حال رہیں گے ایکٹیو رہیں گے سیاست کی اندر تو ایسی صورت حال میں ان کے لیے نہ صرف جیتنا ناممکن اور محال ہوگا بلکہ لوگ ووٹ تک نہیں دیں گے جبکہ ان کو اس بات کا علم نہیں کہ عمران خان ہوں یا نہ ہوں مسلم اگنون کا جو بیانیا تھا وہ مر چکا نئی کوشش بری طرح سے نکام ہوگی پاکستان کے معروضی حالات جو ہیں وہ سامنے دوار کی اوپر سفید دوار کی اوپر کالے کلم سے لکھے گئے ہیں ان کو پڑھنے سے اگر آپ کا اثر ہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی آپ اس منصوبے کو عملی جامعہ پینانے کے لیے امیجن کیجئے کہ جو کچھ اسلام آباد میں حکومت نے کل خود کروایا کہ عمران خان عدالت تک بھی پیش نہ ہو سکیں جب پیشی کے لیے باہر بیجی گئی چیز جس کے اوپر دسخت کیے روزنمچے کے اوپر اسی ہی کو غائب کروا دیا گیا یعنی کہ پولیس والے ملازم اور نوکر تو تھے ہی انہوں نے تمام حدیں پار کر دی اور یقین پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے دور حکومت میں اس نویت کے کام جو تھے وہ اسی صورت بھی نہیں کروائے مثال یہ دینا چاہ رہا تھا کہ اسلام آباد کے اندر جو کچھ ہوا اس میں نائنٹی فائف ایف ای آر ہو گئی اور آج ایک اور ایف ای آر بھی کٹوا دی گی عمران خان کی اوپر جس ملک میں ایک سیاست دان ایک سابق وزیراعظم یا عام انسان ہی لے لی جے عمران خان اس کی اوپر اگر آپ نائنٹی پلس ایف ای آر کاٹ دیں گے تو ان تمام سچی اچھی کھری اور جھوٹی ایف ای آروں کی بھی کوئی حسیت نہیں ہوگی جہاں پہ آپ نے اتنے بڑے کھلوار کر دیئے اب مریم نواز شریف صاحبہ کو جو منصوبہ ہے یہ مکمل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا وہ اس لیے کہ پاکستان کے عوام جس طرح سے پہلی مرتبع اپنے کسی لیڈر کا تحافظ کر رہے ہیں جو ان کے جذبات ہیں جو گولیاں چلائی جائیں تو وہ لیڈر کے کارکن کے سامنے کارکن کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس سارے عمل کے اندر کوشش یہی ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے لیکن یہ راستے سے ہٹانا ممکن ہی نہیں بلکہ نہائیتی ناممکن ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح سے مسلم اگنون مزید اگلے چند دنوں اور ہفتوں میں کس طرح کے پلان اور منصوبے بناتی ہے اور یہ سارے قصے کہانیاں کہاں تک جا کے رکھتے ہیں دوسرا پہلو نہائیتی اہم ہے کہ کسی شخص کو اپنی زندگی میں ہی اس بات کا علم ہو گیا عمران خان کو کہ ان کے قاتل کون ہے اور ان کو کون مروانا چاہتا ہے اس سلسلے میں انہوں نے جی ایچ کیو کا ذکر کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ ہیں جو پلان بنا چکے ہیں اور عمران خان نے یہ پلان کیا اس سے قبل بھی انہوں نے اظہار کیا اور رات کو ڈی 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 کو انٹرویو دیتے ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میں نے سلسلے میں نہ صرف مجھے علم ہے کہ مجھے کون مارنا چاہتا ہے بلکہ میں رہوں یا نہ رہوں اور جب میرے ساتھ کچھ ہوا تو میں نے کچھ تحریری طور کی اوپر بھی لکھ رکھا ہے میں نے ویڈیوز بھی بنا رکھتی ہیں اور اوڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے جو بیرونی دنیا میں ہے اور میرے خاص لوگوں کے پاس ہے اب فرض کریں کہ عمران خان کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی چیز ہو یہ ملک کیلئے اچھا نہیں ہے تو کیا نوڈیرہ سے لے کے رائی ونڈ سے لے کے جی ایچ کیو سے لے کے جس طرح کے حالات ہیں اگر عمران خان کو آپ جیل میں بھی ڈالتے ہیں یا جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں یا ایسا ہو جاتا ہے تو اتنا خوف اور ڈر جو تھا وہ ختم ہو چکا اور کیا یہ ادارے یہ جگہ محفوظ رہیں گی کیا آپ سیاستدانوں کو مریم نواز شریف صاحبہ اور باقیوں کو لوگ باہر نکلنے دیں گے آپ باہر بھی نہیں نکلیں گے تو لوگ گھر میں پہنچائیں گے یہ ایسا اندہ پیار محبت اور عشق ہے جو آپ تو نہ پال سکے لیکن عمران خان کی تقریروں نے الفاظ نے لوگوں کو شور دے دیا اور اس مجودہ دور کے اندر آپ اگر کسی کی جان لے کے کسی کے خلاف منصوبہ بنا کے ایسی چیز کریں گے تو وہ منصوبے کمیاب بھی ہو جائیں تو پھر بھی ناکام ثابت ہوں گے کیوں کہ یہ معاملہ عمران خان کا نہیں ہے یہ معاملہ پاکستان کے عوام کا ہے اب مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے نہیں ہونا چاہیے حکومت کو عمران خان سے نہیں ہونا چاہیے اب یہ جنگ آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ لڑیں گے چونکہ یہ بات عمران خان کی ذات سے باہر نکل چکی ہے اور ان چیزوں کو آپ لوگ محسوس نہیں کرنا چاہتے کیوں جب آپ کو کسی کے ساتھ بگز حسد انار اور کمپیٹیشن ہو تو پھر آپ تمام حدیں تمام ذاویے عبور کر جاتے ہیں اور آپ کو یہ خیال نہیں ہوتا اخلاقیات کیا ہے حقیقت کیا ہے ہونا کیا چاہیے اور کرنا کیا چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ سارے عمل کے اندر کون کمیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا لیکن دشمن کو کمیابی اور ناکامی دانوں کی صورتوں میں نقصان ہی ہوگا یہ دنیا کا پہلا کھیل ہوگا کہ جس میں وہ کمیاب ہو کے بھی ناکام ہو جائیں گے مگر کیسے یہ وقت بتائے گا تیسری خبر یہ ہے کہ صدر پاکستان عارف علوی نے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے اہم ملاقات کی اس ملاقات میں کیا ڈسکاس ہوا تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں دو دن قبل بتایا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان عمر اطابندیار آرمی چیف آسو مونیر وزیراعظم پاکستان شباز شریف صدر پاکستان عارف علوی بزاتے خود ان کی چاروں کی ٹیلی فون کے اوپر تفصیلی بات ہوئی تھی آج سے تین روز قبر یہ گزرشتہ روز میں نے سٹوری دی اس سے ایک دن پہلے دینی تھی یہی وجہ تھی کہ کچھ برف پگلی تھی اور حالات بہتر ہوئے تھے لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کچھ لوگ تو مفامت چاہتے ہیں کہ جس میں صرف انہی ہی کا فائدہ اور دوسرے کو ایک پرسنٹ بھی فائدہ نہ ملے اس کے باوجود مفامت جو ہے بات چیت جو ہے اس کے دروازے کھلے رکھنے چاہئے کسی نہ کسی موقع کی اوپر آکے اس کا فائدہ ملک اور قوم کو ہو جاتا ہے عارف علوی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے اہم نمائندو سے جو بات چیت کی ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حکومتی ٹولے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ملے ہیں لیکن ایک مصبت لابی جو ہر طرف کچھ نہ کچھ گیپ چھوڑے ہوتے ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عارف علوی نے یہ کہا عمران حان کی سائٹ کی اوپر میں کام کروں گا آپ اپنے طور کی اوپر کام کیجئے چیزوں کو سنبھالیے پاکستان طریقہ انصاف کا ایک ڈیلیگیشن حکومت سے مذاکرات کے لیے بھی تیار ہو جائے گا الیکشنز کے حوالے سے اور باقی چیزیں اس کو مصبت پرائے میں لے کے چلتے ہیں تاہم آپ کو بھی کچھ باتیں ماننی ہوں گے اور عمران حان کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ باتیں ماننے جائے مسئلہ کیا ہے الیکشنز کے حوالے سے پھر مسئلہ کیا ہے ملکی میشد کے حوالے سے پھر مسئلہ کیا ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن ہو جائے پھر یہ ہے کہ بروقت الیکشن ہو جائے عدالتوں نے بھی یہ کہا کہ ہم آئین کی اوپر عمل درامت کروائیں گے اب اگر الیکشن کی بات مان لی جائے تو اس کے لیے نگران سیٹ اپ بنانا ہے اب اگر الیکشن آپ اس وقت نہیں کروانا چاہتے اکتوبر نومبر میں کروانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی حل ہے کہ آپ نگران سیٹ اپ کو اکسٹینشن دے دیجئے پھر یہ ہے کہ کسی کو ناہل کرنا اور فلان چیزیں کرنے ان چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا الیکشن کمپین کے سسلے میں کل خان صاحب کا جلسہ تو ہو رہا ہے اب یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ عارف حلوی صاحب سے بلکل رابطہ ہے ان کا آپس میں اور چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کے کیا کہتے ہیں الیکشن کا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے کب سے الیکشن کی مہم کا بذابتہ آغاز ہوتا ہے عدالت نے جو فیصلہ دیا اس کی اوپر عمل درامت کب سے شروع کروایا جائے گا پھر وقت ایسے لگ رہا ہے کہ ہر کوئی اپنی بات ہی منوانا چاہتا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ عدالت نے آئین اور قانون کی روشنی میں فیصلہ دیا اور عمران خان صاحب کے حق میں یہ بات آئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو سمنے نظر آرہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ عمران خان برسر اگردار آ جائیں گے ہم ان کے ساتھ الجے رہے باقی چیزیں ہوئیں تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے بھی ہمیشہ سے دروازے بند نہیں کیے وہ ہر وقت اس شخص اس شخصیت اس پارٹی کے سامنے لیٹ گئے جب جب ان کو لگا کہ حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے تو لہٰذا معاملہ عوام کیا اور ہم بھی عوام ہی سے ہیں اور عوام کے لیے ہیں تو انہوں نے ان کی بیعت کی ہے اب عمران خان صاحب جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں ان کو کمزور تو نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کے خلاف روز باروز ایسی حرکتیں کر کے آپ خود دیکھ لیجئے جتنے مرضی سروے لے لیجئے ان کی مضبوطی میں روز باروز اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عارف علوی صاحب کی باتیں حکومت کی طرف سے مفامت کی پالیسی اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک دڑا جو مفامت چاہتا ہے اور دوسرا دڑا جو ان کا ستہہ ناس کرنا چاہتا ہے کس حد تک یہ چیزیں آگے بڑھیں گی اور کس کی بات مانی جائے گی اور کیا ہوگا تاہم یہ ایم ہے کہ مریم نواز شریف صاحب کا جو منصوبہ ہے وہ ایک طرح سے بے نکاب ہو چکا پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا عمران خان کو اپنی زندگی میں ہی قاتلوں کا علم ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے تینوں اطراف نہیں چاروں اطراف اپنے رابطے کھولیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر ادھر سے نہ سئی تو ادھر سے ہی سئی ہوتا کیا ہے ہم بھی دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے اپنا فیڈبیک دیجئے گا اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ